ارفان صاحب آج آپ نے ہلکے کلتورہ کا دورہ کیا آپ کے ڈی ڈی سی چیئرمن بننے کے بعد یہ کلتورہ کا پہلا دورہ ہے لوگوں کو کافی بہت ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں آپ نے لوگوں کے مسائل بھی سنے ہم کب تک ایکسپکٹ کریں گے کہ یہ جو ہلکے کے مسائل ہیں یہ دور ہو جائیں شکریہ ساغر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ میں ہلکے کلتورہ آ جائے تھا لوگوں کی مسائل ہے جیسے لنگیٹ میں ہر جگہ ان کی بھی مسائل ہماری کوشش ہے جو یہاں زخم لوگوں کو انہیں مرہم کرنے کے لئے جہاں تک کلتورہ کا تعلق ہے ان کو الیکٹرک سٹی کی پرابلم ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک گراؤنڈ ہے یہاں بچوں کا وہ فلڑ کی نظر ہو گیا ہے اور بہت سارے مطالبے ان کے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ مرہم کرنے کی میں نے چیپ انجینر صاحب سے بھی بات کی رگارڈنگ دیٹ جو ان کے لینڈ سرائیڈنگ ہو رہی ہے کوشش ہے انشاءاللہ بائی مارچ سٹارٹ ورک آب دیٹ الیکٹرک سٹک کی بھی پرابلم ہے اس کا بھی دیکھتے کیا ہو جائے گا پاکی جو زندگی کے جو پانی کی بھی ان کو مسئلہ ہے جو زندگی کے بیسک چیزیں ان سے محروم ہے کوشش ہے انشاءاللہ مرہم دینے کے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک پہلے ایک نئی صبح ہے ہم بھی اسے راہ پہ چلتے ہیں جیسے بیسک فیسلٹیز میں واٹر سپلی آتی ہے پی ایچی سسٹم یہاں پر بلپول ڈیفنگ ہے اگر دیکھا جائے کہ پائپوں کا اتنا نیٹورک ہے کہ اگر یہاں پہ زلزلہ ہو جائے تو ہم محسوس بھی نہیں کرتے اتنا پائپوں کا نیٹورک بچہ ہوا ہے لیکن پھر بھی لوگ پانی سے محروم ہے محروم ہے تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو پانی کا خاص مسئلہ کلترہ کے لیے بنا ہوا ہے یہ کب تک کھل ہو گئی پچھلے بارہ سال کھالی کام ہو گیا پائپے لگی ہے سورس پانی کا کہیں نہیں ہے اب ہم نے سنایا یہاں انہوں نے پہروپ ایک میکنیکل کا ایک وہ ان لفٹ ایک یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں بیسکلی اس کی جو مین ہماری کو پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو ان کو پائپے کھریدیں وہ سینٹر سٹور سے کھریدیں وہ مارکٹ سے وہ پائپے نہیں کھرید سکتے اب میری کل بھی ایکزن کے ساتھ بات ہو گئی وہ پائپے میرے خیال میں پرچیز بائی دس منت کریں گے انشاءاللہ مارچ میں بھی وہ مستعور جیسا آپ نے کہا صحیح پائپے کہیں ہیں لیکن سورس آف وارٹر نہیں ہے ہماری جو ترجیح ہے اس فقط خاص کر جو چکلے پورو کے یہ گاؤں ہیں ان کو آپ یہ دیلیو بیسائی دریور یہ پانی کے ساتھ رہتے لیکن پینے کے لئے ان کو کترانی ہے کوش انشاءاللہ اس کے بعد ایک فارمولیٹ ایک پلان کرنے کی جس میں ان کو ساپ ستھا پانی پلانی کھرید رشمان صاحب بینگ ایز ڈی 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 سی چیئرمنگ کوویڈ ڈی ڈی ڈر کا دور چل رہا ہے عوام کے نام ڈی ڈی کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل ڈسٹنس مانٹین کریں ماسک لگائیں لیکن جیسا ایجوکیشن پر پچھلے تین سال اس کا اثر پڑا جیسا ایجوکیشن پر پچھلے تین سال اس کا اثر پڑا میں گورنمنٹ سے افیل کرتا ہوں کہ کچھ جو ٹیوشن انہیں پگڑے تھی انہیں تھوڑا اگر وہاں ایسو پی کا خیار رکھے لیکن بچوں کی ایجوکیشن تیسرے سال بھی نہیں ہونی چاہے تو گورنمنٹ کو ایک فیصلہ لینا چاہے جو بچوں کی ایجوکیشن پر پہ بہت پچھلے تین سال سے متاثر ہو گئے اگر تھوڑا ایسو پی سوشل ڈسٹنس کچھ ان کے لیے اگر ہو جائے تو کوچک سردن کو کھولنے چاہے سکریہ عرفان سام